تو دوستو بھولنا مت کہ آج رات کو جو ہے افغانستان ورسز اوگانڈا کا میچ ہے جونٹن ٹروٹ اور بھائی ڈی جے براو اتنا محنت کر رہے ہیں افغانستان کے پلیئرز کے ساتھ تو بھائی کچھ نیا دیکھنے کو تو ضرور ملے گا اس میچ میں اور بھائی بس یہی دعا ہے کہ افغانستان کی ٹیم جو ہے وہ ٹوپ ایٹ میں آئے بس یا ٹوپ ایٹ میں آ جائے نا اس کے بعد پھر آگے دیکھا جائے گا اس کے آگے جانے کی امید تو بعد میں لگائے رکھیں گے پہلے ٹوپ ایٹ میں آنا ہے اور بھائی ڈی جے براو جو ہے میرے کو امید ہے کہ اس نے بالنگ میں تھوڑی بہت جو ہے افغانستان کے بولرز کی اور بھی تبدیلی آگئی ہوگی اور بھی تھوڑا بہت افغانستان کی بالنگ جو ہے امبروف ہوگئی ہوگی کیونکہ کافی زیادہ محنت کر رہے ہیں لڑکے اور سپیشلی ٹینکس بائی آئی پیل میں افغانستان کے بہت سارے پلئیر تھے تقریباً آٹھ سے نو پلئیر تھے لیکن اگر سارے کھیلے نہیں لیکن ٹریننگ جو ہے ان کی پوری پوری جو ہے جبردست طریقے سے ان کی چل رہی تھی تو یار میرے کو لگتا ہے کہ افغانستان کی ٹیم میں اس ٹائم کسی کو بھی آوٹ آف آم نہیں ہونا چاہیے اور جبردست کلنا چاہیے امیدیں بہت لگا کے رکی ہے افغانستان کے فینس نے اور ہندوستان کے بہت سارے لوگ بھی یہی چاہتے ہیں کہ افغانستان کی ٹیم جو ہے وہ اس سال ٹاپ ایٹ میں ضرور نکلے اور ٹاپ ایٹ کے بعد وہ تو بات کی باتیں ہیں فیلحال جو ہے وہ ٹاپ ایٹ میں نکلنا ہے اور یہ بھی نہیں بول سکتے کہ اوگانڈا کے ٹیم کمجور ہے افغانستان بڑی ایزی طریقے سے جیت جائے گی دیکھیں آئی سی سی کا اور گوگل کا سکور بوٹ اگر آپ دیکھیں گے یا میچ سے پہلے پریڈکشن دیکھیں گے تو انہوں نے افغانستان کو نائنٹی فور پرسنٹ اور اوگانڈا کو چھے پرسنٹ چانسز دی ہیں جیتنے کے لیکن ایسا نہیں ہوتا دوستو کیونکہ بھائی ہر کوئی ہی کھیلنے آیا ہے چاہے وہ اوگانڈا ہو آپ نے دیکھا پین جی نے کل کیا پرپورمنس کر کے دیکھائی لیکن جو ہاری ہے وہ اپنی گلتیوں کی وجہ سے ہاری ہے سب سے بڑی گلتی ان کی ریویو نہ لینا اور نکولاس پوران کا ویکٹ دوستو ان کے ہاتھ میں تھا لیکن کیپٹن نے ریویو نہیں لیا اور یو ایس اے کو ہی دیکھ لیں آپ کس طریقے سے جبردست طریقے سے انہوں نے پرپورمنس کر کے دیکھائی ہے تو بھائی اور پھر اومان اور نمیبیا کا جو میچ تھا میرے کیال سے وہ تو دیکھا نہیں ہم لوگوں نے کافی لیٹ چل رہا تھا سپر آور تک پہنچ گیا تھا اینیوی ہم یہ نہیں بول سکتے کہ یہ ٹیم کمجور ہے تو افغانستان کے ٹیم تھگڑی ہے اگر افغانستان کے ٹیم کو اوگانڈا کے ساتھ کھیلنا ہے تو یہ سوچ کے کھیلنا ہوگا کہ سامنے ٹیم جو ہے وہ بھی ایک تگڑی ٹیم ہے تو اس وجہ سے یار دل تو گبرائی رہا ہے افغانستان ہار نہ جائے کہیں پہ لیکن سٹارٹنگ کے میچ بہت جروری ہوتے ہیں اگر آپ کو یاد ہو 2023 میں ونڈے ورلڈ کپ میں افغانستان سٹارٹنگ کے میچ جب وہ ہاری تھی اسی وجہ سے ہی وہ باہر ہوئی تھی اگر وہ سٹارٹنگ کے میچز جیت جاتی بنگلہ دیش سے یا پھر نیوزر لینڈ سے بھائی جیتے جیتے ہاری ہے اگر وہ میچز جیت جاتی تو میرے کیال سے سیمی فائنل میں جانے کے لیے اسے کوئی نہیں رک سکتا تھا لیکن اس سال ٹی ٹوئنٹی میں تھوڑا سوچ سمجھ کے افغانستان کی ٹیم کو چلنا ہوگا اور جونتن ٹرات اور ساتھ میں ڈی جے براو پہ پورا پورا یقین ہے کہ انہوں نے جو ہے افغانستان کے بلو ٹائگرز کے ساتھ بہت محنت کی ہوگی اور بہت محنت بھی کر رہے ہیں بہت ساری ویڈیوز آئی ہے ہمارے پلیئرز کی جس میں وہ لوگ باتیں کر رہے ہیں بہت ٹریننگیں چل رہی ہیں اور کل رات کو جو ہے آئی سی سی کی طرف سے پریس کانفرنس بھی تھا جس میں راشد کار نے باتیں بھی کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ گرمی تو کافی زیادہ ہے یہاں پر لیکن محنت ہماری پوری جاری ہے اور پوری طریقے سے جو ہے ہم لوگ ٹریننگ کر رہے ہیں پریکٹس کر رہے ہیں تیار ہیں ہم لوگ میچ کے لیے تو بھائی دل بڑا گبرا رہا ہے لیکن ٹائمنگ بڑی گلت ہے رات کے ہمارے تو تقریباً ڈائی بجے ڈائی بجے جو ہے سٹارٹ ہوگا میچ یہاں پہ یورپ کے حساب سے اور بھائی افغانستان ہندوستان کے حساب سے میرے خیال سے پانچ چھ بجے سٹارٹ ہوگا تو بڑی گلت ٹائمنگ ہے سالہ اتنی رات کو چلا بھی نہیں سکتے اوہ بھائی جیت گے جیت گے کامی زیادہ گلت ٹائمنگ ہے چلے بھائی دیکھتے ہیں میچ ہی جیتنا ہے ٹائمنگ کوئی بھی ہو ویڈیو تو بھائی پانچھے گھنٹے بعد بھی ڈال سکتے ہیں لیکن بھائی بس میچ جیت جائے دوستو آپ لوگوں کا سپورٹ چاہیے اور آج جو ہے بڑا میچ بھی ہے سری لنکا ورسز ساؤتھ افریقہ کا اور اس میں کوئی پریڈکشن نہیں کر سکتے کہ کون سی ٹیم جیتے گی دونوں ٹیمیں ہی تگڑی ہے یہ تو پھر میدان میں پتا چلے گا کہ بھائی بابومبا تو ہے نہیں کہ بابومبا کی ٹیم کیا کرتی ہے اینیوی جس طرح سے ساؤتھ افریقہ کے بولارز اور بیٹسمن آئی پیل میں کھیلے اس کو دیکھ کے بھائی ایسا لگتا ہے کہ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم پوری جو ہے وہ فارم میں ہے لیکن سری لنکا کے ٹیم بھی ہم نہیں بول سکتے کہ وہ کمجور ہیں تو دوستو آپ لوگوں کا سپورٹ ساتھ رہنا چاہیے اور بس بھائی آپ کو رات کے تین مجھے پھر میں ملوں گا تب تک کہ نے اجازت ہے بابا